مفتہ صاحب سب سے پہلے اگر ہم گفتگو کا آغاز کرلیں کہ جو آئی ایم ایف کا وفت ہے کچھ سر اس طرح کی بھی گفتگو آ رہی تھی پچھلے دنوں میں کہ یہ وفت جو ہے it's coming advance to پاکستان اس وقت چاہید اتنی ضرورت نہیں تھی ان کے آنے کی ابھی وقت نہیں تھا but یہ سکیجول سے پہلے آگیا ہے سر یہ ہمیں ذرا بات سمجھائیں what is really the issue at hand کیا سچ مچ وہ وقت سے پہلے آئے ہیں and does this have anything to do with the missed targets دیکھئے جولائی august september کا جو quarter ہے اس کے results تو آ گئے ہیں تو اس کے results پہ وہ بات کرنے آئے ہیں غالباً لیکن میرے خیال سے ان کے agenda میں یہ نہیں ہوگا کہ جو پچھلا result پہلے quarter کا آیا ہے جس میں ہم نے targets miss کی ہیں اسی کی بات کریں بلکہ جو اور government نے structural benchmark کے وعدے کیے ہوئے تھے مثال کے طور پر زراعت کے اوپر tax لگانا مثال کے طور پر nfc national finance pact بنانا کچھ اخراجات وفاق سے صوبوں کو transfer کر دینا کچھ صوبوں کے surpluses کرنا وہ کوئی چیزیں جو ہیں اس پہ کوئی مضبط کام نہیں ہوا تو میں خیال سے اس کے بارے میں بھی یہ بات کر رہے ہیں بلکل سیئے سر obviously جو آج اخبارات میں خبریں آئیں تو دو issues مختلف stories میں highlight ہوئے پہلا تو یہی miss targets کے حوالے سے تھا اور to this extent کے کہانی میں یہ بھی کہا گیا کہ اب حکومت کے پاس دو ہی options ہیں جو غالبا ان کو آئی ایم ایف پی دے گی کہ ایک یا تو tax کو اور بڑھا دیں which means کہ mini budget جس کو بار بار جب حکومت سے پوچھا گیا ہے وہ تو اس کی ترتید کرتے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ خرچے کم ہو جائیں مگر ایک طرف کچھ economist ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ابھی اتنا جتنا بھی miss ہوا ہے target وہ شاید numbers اتنے بڑے نہیں ہیں کہ immediately ایک mini budget کی ضرورت ہو صرف آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے جو fbr بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ دو بڑی وجہوہات سے target miss ہوئے ہیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹ میں درامداد کم ہوئی ہیں import جو ان کا target تھا جو انہوں نے تصور کیا تھا اس quarter میں جو imports ہوں گے جو درامداد ہوں گے اس سے کم ہوئے تو اس کی وجہ سے import کے اوپر duties کم ملی ہیں اور اس کی وجہ یہ بتا رہی جاتی ہے کہ معیشت بہت slow چل رہی ہے which is true دوسری انہوں نے بات یہ کی ہے کہ inflation کم ہوئے افرات زر کم ہوئے اس لئے شاید ہم اتنے پیسے نہیں جمع کر سکے تو اس کا جواب آئے میں شاید یوں دے گا یا دیتا ہوگا کہ اگر آپ کا inflation کم ہوا ہے اور آپ کے tax revenues کم ہوئے تو پھر آپ کے اخراجات بھی کم ہونے چاہیے اگر آپ 22 فیصد آپ نے جاری اخراجات بڑھائے ہیں اور 64 فیصد آپ نے پی ایش ڈی پی بڑھایا ہے اور اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ inflation آدھا ہو گیا ہے تو پھر اخراجات کے اندر بھی تھوڑی سی کمی لے کے آئیے حاضی نہ کریں لیکن کم از کم کمی لے کر آئیں اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ مزید عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہتی ہے یا کچھ expenses کٹ کرے میرا نہیں خیال ہے کہ اس صورتحال میں آپ مزید mini budget میں اور tax تو لگا سکتے ہیں اور لوگوں کو hardship میں ڈال سکتے ہیں تکلیف میں مشکلات میں اور ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے پیسے نہیں آئیں گے اس سے revenue نہیں پڑے گا ہم نے اس بار بھی دیکھ لیا کہ جو انہوں نے بڑے ambitious test targets کرے تھے تو revenue اس حساب سے نہیں آیا اور پھر اگر یہ اور tax لگا دیں گے دیکھیں میم کہ یہ بچوں کے دودھ پہ یا دودھ پہ tax لگا چکے ہیں یہ کپڑوں پہ tax لگا چکے ہیں یہ stationery پہ tax لگا چکے ہیں یہ ہر ضرورت زندگی پہ tax لگا چکے ہیں سابون شیمپو ہر چیز پہ اب کوئی چیز بچی نہیں ہے کہ جس پہ یہ tax لگا سکیں تو یہ کتنا نچوڑیں گے سر traders ہے نا مہم traders کے اوپر tax لگانا تو میرے خیال سے پاکستان میں شاید گناہ تصور کیا جاتا ہے تو زراد کے اوپر اور traders کے اوپر تو اسی لئے ہم نے دیکھا ہے کہ agriculture کے اوپر ہم نے tax نہیں لگایا آپ نوکری پیشا ہیں پچہ آزار روپے کی اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو آپ کے اوپر tax ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہزار اکڑ کی زرائی آزاری ارازی ہے تو آپ کے اوپر tax نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس بڑی دکان ہے تو minimum tax آپ کے اوپر جی سر تو یہی تو پوچھنے کہ اب اگر targets بھی جو ہیں وہ miss ہو گئے ہیں revenue اکٹھا بھی نہیں ہوا IMF کو شکایت بھی ہے کیونکہ mini budget کی بات ہو رہی ہے مگر دونوں issues constantly highlight ہوتے رہے ہیں کہ تاجر دو سکیم کامیاب نہیں رہی اس میں کوئی ردو بدل کرنے کی حکومت کی دلچسپی نہیں نظر آ رہی دوسری طرف agriculture tax کو کمیٹمنٹ غالباً کر کے اس میں تاخیر کر دی گئے will these issues come up with IMF یا وہی والی بات کہ وہ تو صرف numbers دیتے ہیں آگے جیسے مرضی حکومت ان کو پورا کرے IMF کو دلچسپی نہیں ہے کہ لوگوں کی اوپر بوجھ بڑھا ہے یا you know tax net widen ہو رہے ہیں what do you think will be the discussion دیکھئے IMF نے آپ پر ایک target دیا ہے اور آپ نے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں کہ ہم اگریکلچر سے بھی لے کر آئیں گے ہم دکنداروں سے بھی لے کر آئیں گے وہ آپ فیل ہو چکے ہیں تو IMF آپ کو پوچھ کرے گا اس کے بعد لیکن in the end IMF کا جو مسئلہ ہے وہ revenue number جمع کرنا ہے اور یہ حکومت پاکستان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ لوگ کتنے پس چکے ہیں اور ان کو تھوڑا سا اس کے اندر equity لے کر آئیں کہ صرف ایک مقصود middle class 9-10% پاکستانی تنخدار کے اوپر یا چھوٹے تاجر کے اوپر جو 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 importer ہے جو ٹیکس بھرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں اس کو ذرا سا white spread کریں اگر حکومت پاکستان وہ نہیں کرے گی تو in the end تو IMF یہی کہے گی آپ کو کہ بھی آپ کم از کم پیسے کا target پورا کر دیں اب یہ حکومت جو ہے اس نے آج تک کوئی اصلاحات نہیں کری ہے جو اپنے آٹھ مہینے کے اندر آپ نے دیکھ چکی ہے کہ کوئی ایک پیسے کا انہوں نے کام نہیں کرائے ماں سوائے اپنی کرسی بچانے کے so I don't expect them to do the right thing حانکہ یہ بات درست ہے actually میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ تاجر دوست scheme فیل نہیں ہوئی scheme ٹھیک تھی scheme کے اندر کچھ رد و بدل آپ کر سکتے تھے کچھ اس میں کچھ غلطیاں تھی لیکن جو حکومت نے سیاسی فیصلہ کروایا اس کے بعد scheme کو ختم کروایے حکومت نے یہ backdoor سے کروایا otherwise scheme was fine the way it was conceived تھوڑے سے with some adjustments اور سر بجلی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے ایک آدھ میڈیا ریپورٹ میں تھا سولرائزیشن کے حوالے سے but obviously circular debt کا بھی ایک دفعہ ہمیشہ معاملہ رہتا ہے پچھلے دنوں میں حکومت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ اب ایک فری مارکٹ کر رہے ہیں الیکٹریسٹی میں will that come under discussion اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ یہ کتنا آسان ہوگا to create this free market of electricity کہ میں بھی اپنی مرضی سے خرید ہوں اور جو کوئی IPP اونر ہے وہ بھی ہر کسی کو بیچے instead of just the government is it that easy it's not easy کسی کسی حکومت کے لیے بھی آسان نہیں ہے اس حکومت کے لیے نہ ممکن کیونکہ اس حکومت کی کوئی نیت ہی نہیں نچکاری کرنے کی یہ صرف نششتن غفتن برخواستن والی حکومت ہے یہ صرف باتیں کریں گے یہ نہیں بیچیں گے ایک بھی نچکاری نہیں کریں گے تو یہ یہاں پہ یہ بات کرنا کہ یہ برجلی کے اندر ریفارم لائیں گے یہ بلکل ممکن نہیں برجلی کے اندر پچاس فیصد ریٹ انہوں نے بڑھا دی ہیں لیکن ایک پیسے کا ریفارم نہیں لے کر آئے اور یہ کسی کے اوپر کبھی ایپی بی اس کے اوپر الزام ڈال دیا لیکن سچی بات یہ ہے کہ حکومت کی اپنی ایسی پالیسیز ہیں جس کے تحت غلطی کر رہے ہیں وہ لوگ اور مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں لوگوں کے پاس اور بہت سارے تضاد ہیں اس وقت بھی سولر کو ڈیوٹی فری لانے دے رہے ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ میڈل کلاس سولر سے جا کے گریٹ سے نکل جائیں اور غریب لوگوں کے اوپر اور مشکل آ رہی ہے اگر وہ ذرا سا ڈرنا چھوڑ دیں اپر ہو سکتے لیکن ان کی پالیسیز میں بہت تضاد ہیں